بسم اللہ الرحمن الرحیم اعتقاف کرنے والا کن کن کاموں کے لئے باہر جا سکتا ہے اور کن کاموں کے لئے نہیں جا سکتا اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ضروری باتیں آپ کو بتاؤں گا اور یہی مسئلہ جیسے مردوں کے لئے بتا رہا ہوں بلکل عورتوں کے لئے بھی یہی ہے مردوں کے لئے جیسے مسجد ہے ایسے ہی عورتوں کے لئے وہ جس کمرے میں اعتقاف کر رہی ہوں گی وہ کمرہ ان کے لئے مسجد کی طرح ہے عام اعتبار سے مسجد کا حکم تو نہیں لگے گا لیکن اعتقاف کے لئے وہ مسجد کے حکم میں ہے لہٰذا جو مسئلہ مسجد کے لئے ہوگا وہی مسئلہ اس روم کے لئے اس کمرے کے لئے بھی ہوگا جو اعتقاف میں وہ عورت جس روم میں جس جگہ اعتقاف کر رہی ہوگی ٹھیک ہے تو اب آئیے کون کون سے چیزیں ہیں تین چیزیں ہیں ایک ہے شرعی ضرورت دوسری ہے طبعی ضرورت طبیعت کے اعتبار سے سب کے تفصیل کروں گا انشاءاللہ اور ایک ہے ازدراری ضرورت ٹھیک ہے تین چیزیں ہیں سب سے پہلی بات طبعی ضرورتیں وہ کیا کیا ہیں وہ سمجھئے طبعی ضرورتوں میں پیشاب کے لئے پیشاب چاہے زور سے لگے یا آہستہ لگے ہر حال میں وہ پیشاب کے لئے جا سکتے ہیں مرد ہو یا عورت ہو اعتقاف سے نکل کر پیشاب کھانے پہ جا سکتے ہیں پیشاب کے لئے یا پیخانے کے لئے ایسا نہیں ہے کہ جب تک زور سے پیشاب نہیں لگے گا تب تک نکل نہیں سکتے ورنہ اعتقاف ٹوٹ جائے گا ایسا نہیں ہے پیشاب پیخانے کے لئے ذرا سے بھی پیشاب لگے وہ جا کر پیشاب پیخانہ کر سکتے ہیں اگر کوئی مسجد میں کر رہا ہے اعتقاف اس مسجد میں پیشاب خانہ یا پیخانہ نہیں ہے اس صورت میں وہ اپنے گھر بھی جا کر پیشاب پیخانہ کر سکتا ہے لیکن گھر میں جا کر وہاں گھر والوں سے باتشید کر کے وہاں راستے میں کھڑا ہو کے باتشید کرنے لگ گیا اتقافی ٹوٹ جائے گا یہ سیدھا سیدھا اپنے گھر کے پیشاب خانہ یا پیخانے کو جائے گا وہاں پر پیشاب پیخانے سے فاری ہوگا سیدھا سیدھا مسجد آ جائے گا کہیں ٹھہرے گا نہیں اور کہیں رکے گا نہیں گھر میں جا کر گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر باتشید نہیں کرے گا ورنہ پھر اتقافی ٹوٹ جائے گا اس کا یہاں پر ایک چیز اور بتاتا ہوں پیشاب پیخانے کے لیے نکلا ہے آدمی ٹھیک ہے راستے میں ہے باچید کر سکتا ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن کھڑے ہو کر باچید نہیں کر سکتا اس باچید کرنے کے لیے وہ رک نہیں سکتا چلتے پھرتے راستے میں جا رہا ہے پیشاب پیخانے کے لیے باچید کرتے ہوئے جا سکتا ہے اس سے اس کا اتقاف نہیں ٹوٹے گا اتقاف میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے ٹھیک ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے لوگ کچھ اور سمجھ بیٹھتے ہیں تو یہ پیشاب پیخانے کے بارے میں اس کے ساتھ گسل کے بارے میں گسل جنابت اگر احتلام ہو جاتا ہے اتقاف کی حالت میں مرد ہو یا عورت اگر احتلام ہو جائے اس سے اس کے اتقاف میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کا اتقاف بدستور باقی رہے گا اتقاف ٹوٹے گا نہیں احتلام ہونے سے لیکن جتنے جلد ہو سکے وہ گسل کرنے کی کوشش کریں اتقاف میں جب احتلام ہو جائے مرد ہو یا عورت کو اگر وہ مثال کے طور پر کسی وجہ سے مسجد میں ٹھہرنا پڑ رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ جتنے جلد ہو سکے تیمم کر لے کم سے کم اگر تیمم نہ کرے جتنے جلد ہو سکے وہاں کوشش کرے گسل کر لے لوگوں کو یہاں دھوکہ لگا ہے وہ کیا سمجھتے ہیں جب گسل کی حاجت پیش آ جائے یعنی احتلام ہو جائے ایسی صورت میں وہ پہلے تیمم کرے گا پھر جا کر گسل کرے گا یہ مسئلہ نہیں ہے تیمم کا مسئلہ اس وقت ہے جب گسل کرنے میں کوئی رکاوٹ ہو گسل نہیں کر پا رہا ہے اگر بغیر مطلب گسل کے مقصد سے مسجد سے باہر نکلے گا تو یہ اتقاف ٹوٹ جائے گا اس لئے وہ مسجد سے باہر بھی جا نہیں پا رہا ہے اور گسل کھانے میں کوئی گسل کر رہا ہے وہ گسل کے لئے جا بھی نہیں پا رہا ہے ایسی صورت میں تھوڑے پانچ میٹ دس میٹ وہ مسجد میں رکے گا اس وقت ہے تیمم کر لے ٹھیک ہے اس جگہ کے لئے تیمم ہے ہر جگہ کے لئے نہیں ہے تو اب یہ اس کے بعد دوسری بات اگر وہ گسل کے لئے جا رہا ہے تو صرف اور صرف گسل جنابت کے لئے یعنی احتلام ہونے کے بعد جو گسل ہے اس کے لئے مسجد سے باہر جا سکتا ہے ورنہ اگر وہ عام گسل کے لئے گرمی لگ رہی ہے وہ جا کر باہر گسل کر لیتا ہے گسل کے لئے نکلتا ہے پھر اس کا اعتقاف ہی ٹوٹ جائے گا یہاں تک کہ ایک مسئلہ یہی پر آپ کو بتا دوں ایک سیکنڈ کے لئے بھی بلا ضرورت ضرورت نہیں مسجد سے باہر چلا گیا یا دھیان نہیں رہا کسی وجہ سے نماز پڑھ کے اٹھا چلتے چلتے باہر چلا گیا پھر یاد آیا میں تو اعتقاف میں بیٹھا تھا آ گیا واپس اعتقاف ٹوٹ گیا اعتقاف فاسد ہو گیا انجانے میں بھی جانے سے لہٰذا اس کے خیال ضرور رکھئے بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر مت نکلئے تو یہ ضرورتیں میں بتا رہا ہوں کون کونسی ہیں تو عام گسل کے لئے جو گسل ہے مطلب گرمی لگ رہی ہے اسی وجہ سے گسل کر رہا ہے جسم میں میلے وغیرہ ہو گئی ہیں جسم جو ہے گندگی ہو گئی ہے جسم پہ اس وجہ سے وہ جا رہا ہے گسل کرنے نہیں جا سکتا اسی طرح جو ہے اگر وہ جا رہا ہے جمعہ کے دن گسل کرنے کے لئے کہ جمعہ کے دن گسل کرنا سنت ہے اس لئے میں گسل کرنے جاؤں گا فقہ کا اختلاف ہے لیکن راجح پول کے اعتبار سے اس گسل کے لئے بھی نکلے گا جمعہ کے گسل کے لئے تب بھی اس کا اعتقاب فاسد ہو جائے گا اس لئے اس گسل کے لئے بھی نئے نکلے یہاں پر فقہ نے ایک طریقہ بتایا ہے گرمی سخت ہے پھر کیا کرے گا وہ گسل کیسے کرے گا ایک طریقہ باہر گسل کرنے کا اور ایک طریقہ اندر اگر کہیں پر بہت بڑا جو ہے دول وغیرہ ہے اس کو مسجد کے اندر رکھ دیتے ہیں پانی بھر دیتے ہیں اس میں بیٹھ کر یہ گسل کر لیتا ہے اس طور پر گسل کرتا ہے کہ مسجد کے مسجد کی فرش ہے اس پہ پانی اس کے جسم کے جو چھیٹے ہیں وہ پڑتی نہیں ہے تو پھر وہ اس کے اندر گسل کر کے پانی کیوں کسی کو کہہ دے وہ پانی پھینک دیں گے اس طرح گسل کرے گا جتنی مرتبہ چاہے گا گسل کرے گا مسجد کے اندر رہتے ہوئے اس طرح میں جیسے بتا جارہا ہوں آپ کو پھر کوئی بات نہیں ہے اسی طرح عورت بھی اپنے گھرے پہ اسی جگہ کوئی بڑی سی چیز ڈولول رکھ دے پانی بھر کے اس پہ گسل کر لے بیٹھ کے تھندک حاصل کر لے کوئی بات نہیں بلکل اس کا جو ہے گسل درست ہو جائے گا اور یہ بار بار بھی گسل کر سکتے ہیں اس حالت میں کوئی حرج نہیں ہاں مسجد سے باہر اگر جا کر گسل کرنے کی ضرورت ہو رہی ہے صرف اسی گسل کے لیے جا سکتے ہیں اور کسی گسل کے لیے نہیں جا سکتے لیکن جو اور گسل ہیں اس میں ایک طریقہ وہ بتا رہا ہوں کس طرح گسل کریں گے پیشاپ پیخانے کے لیے گیا ہوا تھا اب اگر وہ وہاں سے واپس آ رہا ہے کوئی پانی وغیرہ بلکل تیار رکھے ہیں اس کے لیے پانی بلکل تیار ہے بلٹی بلٹی میں پانی بھر کے رکھ دیئے ہیں یہ اسی راستے سے واپس آتے وقت صرف اسی جگہ کھڑا ہو کر جہاں پر اسی راستے میں گسل کے لیے آلکھ سے کسی دوسرے جگہ کو نہیں جائے گا صرف اسی راستے میں جس راستے سے پیشاپ پیخانے کے لیے گیا تھا وہی پر گسل کھانا بھی ہے سائیڈ میں وہی پر پانی تیار بھی ہے صرف جسم پہ پانی ڈال لے فٹا فٹ آ جائے پھر مسجد کے اندر آکے جسم کو خسک کرے اور جسم میں وہاں گھر سابون آبون لگائے گا کھڑا ہو کے اتقاف ٹوٹ جائے گا اس کا اتنے دیر جتنے دیر میں وضو کر لیتا ہے آدمی وضو کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے سنت کے مطابق اچھی طرح سے وضو کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے پیشاپ پیخانے کے لیے اگر گیا ہوگا راستے میں اتنے ہی ٹائم کے اندر اندر جتنا ٹائم میں وضو کر لیتا ہے آدمی اندر اندر وہ گسل کر کے آ جائے گا تو پھر جائز ہے اس طرح گسل کر سکتا ہے لیکن اگر خاص گسل کے لیے جائے گا اعتقافی ٹوٹ جائے گا یا پھر اتنا دیر وہاں گسل کیا ہے آرام آرام سے جسم پر سابون لگا رہا ہے جسم کو مل رہا ہے رگڑ رہا ہے پانی بار بار ڈال رہا ہے پساب پیکھانے کے لیے گیا تھا لیکن اس طرح گسل کر رہا ہے اتنا دیر گسل کر لیا ہے کہ جتنے دیر میں وضو کرنے سے بھی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے پھر اعتقاف ٹوٹ گیا اس کا فاسد ہو گیا یہ جو میں بتا رہا تھا وضو کی قید یہ کیوں لگائے ہیں اس کو سمجھئے وضو کرنے کی قید اس لیے لگائے ہیں وضو کا مسئلہ بھال ہو جائے گا آپ کا دیکھیں کیسے وضو چاہے نفلی وضو ہو یا فرض وضو فرض نماز کے لیے وضو کے لیے جا سکتا ہے کوئی بات نہیں ذکر کے لیے اللہ اللہ کرنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے پھر بھی اس کے لیے اگر وہ وضو کرنے کے لیے نکلے گا بالکل وضو کے لیے جا سکتا ہے کوئی بات نہیں ایسے ہی نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے وضو کرنا جاتا ہے جا سکتا ہے باوضو رہنے کے لیے جاتا ہے بار بار جب وضو ٹوٹ جائے تو پھر جا کر وضو کر کے آ جاتا ہے کوئی بات نہیں ہے اسی طرح زہر کی نماز کے ٹائم میں مثال کے طور پر وضو کیا تھا اب وہ وضو باقی ہے اثر کی نماز کا ٹائم آ گیا اب وضو کے باقی رہتے ہوئے بھی وہ نئے وضو کے لیے باہر جا کر دوبارہ وضو کر کے آ کے نئے وضو سے وہ نماز اثر کی پڑھ سکتا ہے کوئی بات نہیں تو جب یہ وضو کا مسئلہ آپ کا حل ہو گیا تو وہاں پر جو وہ گسل کرنے کے لیے گیا تھا اتنے ٹائم کے اندر گسل کر لیتا ہے جتنے میں وضو کا لگتا ہے وہ کیوں اس لیے کہ وہ جو وضو کا ٹائم ہے وہاں پر گسل کو وضو کے قائم مقام مان لیں گے یہ سمجھیں گے کہ یہ وضو کیا کیونکہ گسل کر لینے سے آدمی کا وضو ہو جاتا ہے اب یہ سمجھیں گے جب وہ جسم پر پانی ڈال لیا وہاں پر نھا لیا گسل کر لیا راستے میں ہی تو سمجھیں گے کہ یہ وضو کیا تھا لہٰذا وضو کے لئے نکل سکتا تھا تو یہاں پر وضو کے بجائے پورے جسم پر پانی ڈال لیا گسل بھی ہو گیا وضو بھی ہو گیا دونوں کام ہو گیا یہ ایک ہیلا نکالا گیا ہے یہ ایک طریقہ نکالا گیا ہے ٹھیک ہے یہ بہت ضروری مسائل تھا میں نے اس لیے کھول کھول کر آپ کے سامنے بیان کی آئے اور اس کے ساتھ اگر وہ جو ہے کھانے وغیرہ کے لیے کھانے پینے کے لیے وہ بھی جو ہے طبعی ضرورت میں ہے وہ جا سکتا ہے وہ کیسے میں آپ کو بتاؤں گا بھی انشاءاللہ کھانے والا اگر کوئی لا کے دینے والا ہے لا کے دے دیتا ہے پھر یہ کھانے پینے کے لیے باہر نہیں نکل سکتا جائز نہیں ہے میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے جب وہ کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں وہی پر برتن ورتن ہے اس میں ہاتھ دھو سکتے ہیں مسجد کے اندر تو ہاتھ دھونا مطلب فرس پہ مسجد کی زمین پہ پانی گرے وہ تو جائز نہیں ہے لیکن کسی برتن ورتن پہ ہاتھ دھونا مطلب ان کے لیے جائز ہے کہ وہی برتن میں ہاتھ دھو لیں یا الگ سے کوئی بالٹی والٹی رکھیں اس میں کھانا کھا کے ہاتھ دھویں وہ وہاں دھویں گے اگر صرف اور صرف کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے یا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے لیے وہ باہر چلے جاتے ہیں افتاری افتاری کرتے ہیں یا عورت اپنے گھر کے جو اعتقاف کی جگہ ہے اس سے باہر چلی جاتی ہے اعتقاف ٹوٹ گیا اعتقاف فاسد ہو گیا ہاں اگر وہاں پر جو ہے بالٹی والٹی ہے تو وہی پر دھویں گے باہر نہیں جائیں گے جہاں تک کھانے پینے کی بات ہے اگر کوئی کھانا وانا لا کے دینے والا ہے تو پھر دے دے گا تو کوئی بات نہیں ہے ورنہ اگر کوئی دینے والا نہیں ہے کہا کہ لوگوں کو کوئی لا کر دے نہیں رہا ہے اور سہری کا ٹائم بھی قریب قریب ختم ہونے والا ہے یہ چاہتا ہے کہ اب میں کھاؤں گا پریشانی ہو رہی ہے مجھے یا کسی بھی وقت رات میں بھوک لگی اس سے رات میں کسی بھی وقت بھوک لگی وہ چاہتا ہے مجھے کھانا کھانا ہے اب کھانے والا کوئی لا کے دینے والا نہیں ہے فون کر کے بھی کسی کو کہنے نہیں سکتا کہہ رہا ہے کوئی لا کے دے بھی نہیں رہے ہیں ایسی صورت میں وہ گھر جا سکتا ہے اپنے گھر جا کر کہہ سکتا ہے کھانا جلدی سے تیار دے دو مجھے ملک جا رہا ہوں کھانا لے کے وہاں سے آ سکتا ہے یہاں آکے کھائے گا وہاں بیٹھ کے نہیں کھائے گا دھر پہ یہاں لے گا آئے گا پھر مسجد میں بیٹھ کے کھائے گا اور اعتقاف کی حالت میں مسجد میں کھانا جائز ہے لیکن اتنا خیال رکھنا ہے کہ مسجد کو خراب نہیں کری مسجد میں کھانا پینا بالکل جائز ہے لیکن مسجد کو ملویس نہیں کری اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یاد رکھیں جب کھانا وہاں نکلے جائے گا جب پیشاپ پیخہ نکلے اگر گھر جانے کی ضرورت ہو کوشش یہ کریں کہ مسجد میں سب انتظام ہو جائے مسجد میں سب انتظام ہوتا بھی ہے اگر نئے ہو پائے تو جو جائے گا راستے میں ٹھہرے نہیں رکے نہیں کسی بغیر وہیں کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر راستے میں ایسا نہیں کری اگر گھر کو گیا ہے مثال کے طور پر ایک مسئلہ یہاں آپ کو بتا دیتا ہوں پیشاپ کھانے میں پیخانے میں کوئی پہلے سے موجود ہے اب وہاں اس کو کھڑے ہو کے انتظار کرنا پڑ رہا ہے کوئی بات نہیں وہاں انتظار کر سکتا ہے کھانے کے لئے چلا گیا گھر سے کھانا لائے گا کوئی لانے والا نہیں تھا پتا چلا کہ بیوی بنا رہی ہے ابھی کھانا آدھا تیار ہوا ہے دو چار پانچ منٹ لگے گا دو تین منٹ زیادہ دیر نہیں زیادہ دیر ہوگا تو پھر واپس آ جائے اگر زیادہ دیر نہیں لگ رہا ہے تو تھوڑی دیر کی بات ہے وہاں کھڑے ہو کر انتظار کر سکتا ہے پھر کھانا لے کے آ جائے گا کوئی بات نہیں ہے اور اسی طرح یہ تو ہے طبعی ضرورت اور ایک ہے شرعی ضرورت جمعی کی نماز کے لئے نکلنا یہ شرعی ضرورت میں ہے یہ ایک مسئلہ بہت ضروری ہے لوگ یہاں پر اس مسئلے کو سمجھتے نہیں ہیں ہر جگہ کے لئے جمعی کی نماز کے لئے ہر آدمی نکل جاتا ہے جو بھی اعتقاف میں وہ مسئلہ سمجھا نہیں ہے شاید کے اسی لئے جمعی کی نماز کے بارے میں اتنا خیال رہے اگر آپ ایسی جگہ اعتقاف کر رہے ہیں کہ جہاں پر جمعہ کے دن ازان بھی ہوتی ہے اس مسجد میں اور اس کے ساتھ زہر کی نماز جماعت سے بھی لوگ پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر جمعی کی نماز ضروری نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ آدمی اس مسجد میں کوئی اعتقاف کرتا ہوگا وہ مسجد کسی دوسری مسجد کو جمعی کی نماز کے لئے جائے گا تو اس کا اعتقاف فاسد ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا کیونکہ وہاں پر جمعی کی نماز ضروری تھی ہی نہیں وہ نکل گیا اسی لئے اعتقاف فاسد لوگ سمجھتے نہیں ہیں ہر مطلب اعتقاف کرنے والا جمعی کی نماز کے لئے دوسری مسجد چلا جاتا ہے تو ایک ضروری تھا لیکن ایک اور مسئلہ یہاں پر اگر آپ ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں جو ہے اعتقاف میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر جمعی کے دن جمعی کی نماز ہوتی بھی نہیں ہے زہر کی بھی نماز نہیں ہوتی ہے آزان بھی نہیں ہوتی ہے زہر کے وقت جمعہ کے دن پھر آپ پر وہاں پر جمعی کی نماز ضروری ہے اگر آپ اس دن چاہیں گے تو وہیں پر رہ کر بھی زہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ وہاں سے جا کر کسی جامعہ مسجد میں کسی بڑی مسجد میں جہاں جمعی کی نماز ہوتی ہے جمعہ پڑھنا چاہیں گے تو آپ کے لئے جائز ہے دو مسئلہ ہو گیا ایک وہ متقیف اعتقاف کرنے والا جس کے لئے جمعی کی لئے نکلنا جائز نہیں ہے دونوں مسئلہ بہت ضروری ہے دونوں میں بہت باریک فرق ہے اس کو سمجھیے گا آپ اور وہ جاہے گا جمعی کی نماز کے لئے اتنا یاد رکھیں کہ کوشش یہ کرے کہ یہی سے سنت وغیرہ پڑھ کے جائے وہاں پر صرف فرض پڑھے اور این خدبے کے وقت خدبے کے وقت وہاں پہنچے خدبے سے تھوڑی دیر پہلے پہنچ جائے اندازہ کر کے اور وہاں پر جمعی کی نماز پڑھے فوراں آ جائے آ کے پھر یہی پر سنت وغیرہ اپنی ہی مسجد میں پڑھے یہ اس کے لئے سب سے اچھا طریقہ ورنہ وہاں پر جا کر سنت وغیرہ پڑھ سکتا ہے لیکن یہ بہتر نہیں ہے اسی لئے بہتر یہی ہے جو میں نے بتایا ہے آپ کو تو یہ جمعی کی بات تھی اور تیسرے نمبر پہ ازدراری حالت وہ کیسے ہے کر نکل جاتا ہے اس کا اعتقاف نہیں ٹوٹے گا اعتقاف باقی رہے گا جبرن ظلمن نکال لے جانے سے اسی طرح جو ہے مسجد کے گرنے کا اندیشہ ہو گیا ایسا لگا کہ مسجد کی چھت گر جائے گی یا مسجد اب منہدیم ہو جائے گی مسجد جو ہے ٹوٹ جائے گی گر جائے گی اب وہ ڈر کر مسجد سے باہر نکل گیا ایسی صورت میں بھی اس کا اعتقاف نہیں ٹوٹے گا یہ جو ہے تین چیزیں ہیں میں نے تفصیل سے گفتگو کیا ایک چیز بتا دیتا ہوں یہ فخر کے طور پہ کہتا ہوں یہاں تکبر نہیں ہے فخر ہے کیونکہ میں ان مسائل کو کھول کر آپ کو بیان کرتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں صاف صاف طور پہ پورے یوٹیوب پہ اتنی تفصیل کے ساتھ ویڈیو آپ کو نہیں ملے گی اسی لیے اس ویڈیو کو جو اعتقاف کرنے والے ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کریں اس میں میں نے ضروری باتیں پیش کی ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھ دا کرے امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور شریعت پہ عمل کرنے والے اللہ تعالی ہمیں بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں